وارنسی کا رکھ کریں گے مارے ساتھ شیوم پرتاف وہاں سے لائیو جڑ رہے ہیں ویری گوڈ ماننگ شیوم شیوم جتنی بھی پرانی مزیدیں ہیں ان کے سروے کو لے کر ایک نئی یاچکہ داخل کی گئی سپریم کورٹ میں ساتھی ساتھ جو گیانواپی مزید معاملہ ہے اس میں اگلی سنوائی سوموار تک کے لئے جو ہے ٹالی گئی ہے کیا جانکاریاں اور ملتی ہوں گراؤنڈ سے دیکھیں بلکل گیانواپی بیوات کے بیچ سپریم کورٹ میں یاچکہ دائر کی گئی ہے اور سب سے بڑی بات ہے اس یاچکہ میں سپریم کورٹ سے یہ مانگ کی گئی ہے کہ جتنی بھی سو سالتے پرانی مسجد ہیں ان کا سروے کرائے جائے اور مہتبول بات اس میں یہ بھی ہے کہ جو وجو کھانا ہے یعنی کہ تالاب اور کواں مسجد کے اندر موجود ہیں ان کو استانترت کیا جائے اس کے پیچھے ترکی ہے کہ جس طرح سے پوری ریپورٹ میں بتایا جارہا تھا کہ مد کالی نتیاس کے دوران اگر آپ دیکھیں تو اسلامی جو آکھنڈ کاریوں انہوں نے بھارت کے جو مندر ہیں سکھ جین ہندو بہت ان پر حملہ کیا اور ان کو کہیں نہ کہیں مسجد میں تبدیل کر دیا گیا اگر گیان باپی کی بات کریں تو یہاں پر بھی یہی بیواد ہے اور انجیب کے سمائے کی لگتار بات ہو رہی ہے تو اس کو لے کر شبہ مبستی اور سب ترسی مصرہ نے ترکی دیا ہے کہ ان میں اگر مسجدوں کے نیچے آپ سرویچھا کرائیں گے تو کئی تمام طریقے کے اوشیس ہیں دیوی دیوتاؤں کی وہ ملیں گے اور ان کو گنگا جمنی تہجیب اور آپسی سامپردائک سوہرتہ کے لیے ان کا سمان ہونا بہت ضروری ہے اور بڑے طور کے اگر ہم بات کریں جس طریقے سے متورہ کاشی اور تمام جگہ پر بیواد چل رہا ہے اس کو لے کر یہ کہیں نہ کہیں یاج کا بہت مہت پور ہو جاتی ہے اس معاملے میں یہ بھی کہا گیا کہ فیلال جو مسجدوں کے اندر وجو کھانے ہیں ان کو ترنت ان پر روک لگائی جائے اور ویکلپی کی وستہ جس طریقے سے گیانواپی پرسر میں کی گئی ہے اسی طریقے کی وستہیں کی جائیں لمبے سمیہ تک دیوی دیوتاؤں کا اپمان ہوتا رہا ہے ایسے میں آپ سپریم کورٹ ایس آئی یا کسی اندر سنسٹا کو نردیس دے کہ آپ سروی کریے اور جو ریپورٹ نکل کر بہار آئیں گے ان کو گوپ نہیں رکھا جائے تاکہ جب تک معاملے میں کوئی بڑا ڈیسیجن نہیں ہوتا ہے دیس میں اس سے ماہول نہ بگڑے وہی دوسری طرح اگر ہم بارانسی کی بات کریں جس طریقے سے ہم بیواد چل رہا ہے اس میں سومبار کو سنوائی ہونی ہے بیتے دن جو ویڈیو گرافی ہے جو فوٹوز سروی کی اور ریپورٹس ہیں وہ دونوں پکشوں کو ملنے تھی لیکن این وقت پر میں پاتھ منٹ پہلے مسلم پکش کے وکیل نے عرجی لگائی کوٹ کے سامنے اور یہ کہا کہ اگر یہ ریپورٹس پبلک ڈومین میں آئیں گے تو نشطہ طور پر آپسی سوارد بگڑے گا اور راشتری سرچہ کو خطرہ بھی ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو معاملے کی سنوائی ہے وہ بھی پروابیت ہوگی ایسے میں کوٹ سے یہ اپیل کی گئی کہ آپ صرف جو پکشکار ہیں دونوں پکشوں کے انہیں ویڈیو گرافی فوٹو گرافی سمیت تمام ریپورٹس تو مہیا کرائیں بہت بہت شکریہ بہت بہت دانیواد شیوام پرتاب آپ کا اس پورے اپ ڈیٹ کے لیے اس پوری جان کھاری کو پریزنٹنگ بی نیوز ایپ اویلیویل آن گوگل پلے اور اپ سٹو دونوں پروابیت ہوگی دونوں پروابیت ہوگی